علی بی مسا ہو سکتا ہے بھوڑ پہ یا اس ورہ جب آپ نے نماز جودہ سویت پڑھ نہیں ہو تو جی ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا ہے لیکن جودہیں اتاریں گے نہیں آپ یہ ذہن میں رکھئے گا نماز پڑھ نہیں ہے تو پھر وہ اور یہ بھی یاد رکھیں جرابے یا موزے جو آپ نے ایک دفعہ وضو کر کے پہن لیے تو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جی پھر آپ پانچ نمازوں تک مقیم ہیں اور اگر آپ سفر پہ ہیں تو تین دن اور تین رات یعنی پندرہ نمازوں تک آپ مسا کر سکتے ہیں لیکن ایک دفعہ آپ نے وضو کر کے جرابیں پہن لی اور جراب بھی موٹی ہونی چاہیے پتلی جراب نہ ہو عام موٹی عام ہماری جراب میں موٹی ہوتی ہیں ایک بالکل گرمی والی جو عورتوں کی ہوتی ہیں سکین والی اس کے اوپر نہیں ہوگا جو موٹی جراب ہے اس کے اوپر جب آپ مسا کریں گے میں نے مسلا نمبر فورٹی ٹو میں وضو وصل استنجا اور اس حوالے سے ڈیٹیل سوا دو گھنٹے کی گفتگو کی ہے اس کے پر جب آپ ایک دفعہ مسا کریں گے وضو کرنے کے بعد جرابیں پہن لی اور وضو ٹوٹا اور دوبارہ آپ نے اس کے پر مسا کیا اب یہ وضو آپ کا اس مسے کی وجہ سے قائم ہے اگر آپ نے جراب اتار دی تو وضو گیا ساتھ یہ ذہن میں رکھئے گا جراب اتارتے ہی وضو چلا جائے گا جو وضو آپ نے جراب پر مسے کی وجہ سے کیا ہوا ہے یا موزے پر مسے کی وجہ سے کیا ہوا ہے تو یہ اس حوالے سے ذہن میں رکھیں ٹھیک ہے جی کلیر ہو گیا آپ کو مسلا ایک اور چیز ہے جی کہ یہ جو موزہ پہنے جاتا ہے جرابیں پہنے جاتی ہے مسال کے طور پر یہ بنے پڑھا ہے بلکل کوئی مسال دے رہا ہوں جو بنے پڑھا ہے کہ جی زہر کے وقت آپ نے وضو کیا جرابیں پہنے لی جو اس کا ٹائم چلو ہوگا وہ فرض کیا مغرب کے بعد وضو ٹوٹا ہے اگلے دن مغرب تک اس کا ٹائم ہے موزے کا یہ درست ہے آہ ٹھیک ہے صحیح ہے نہیں جی نہیں جس وقت وضو ٹوٹے گا اس وقت سے ٹائم سٹارٹ ہوگا اللوجیکل ہے یعنی اگر آپ نے فجر کے وقت وضو کیا یہ تو بہت لمبا ہو جائے گا زہر کے وقت وضو کیا اور آپ کا اثر کے قریب جا کے وضو ٹوٹا اور اس وقت آپ نے پہلا اس کے اوپر مسا کیا تو اس وقت سے آپ کی ٹائم سٹارٹ ہوگی یہ بالکل آبویس ہے ظاہر ہے